پاکستان کا مطلب کیا اللہ علیہ وسلم اللہ ٹھیک بات ہے آپ ایمان تاری سے کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک ہے اس کا جواب دیں میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جو حضرت عمر فروغ نے قنون بنائے تھا وہ آپ کو یاد ہیں وہ ان پر عمل کر کے آپ مجھ سے بڑھے ہیں ٹھیک ہے نا وہ ہم دنیا پیچھے کے چلے جاتے ہیں بھائی سنیں یہ بات آپ کو میں آئی ایم ایف سے نجات دلانے کی بات بتاتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ عوام کے پاس گھروں میں ڈیڈ انویسمنٹ گولڈ پڑی ہے کتنے کا ہوگا دو چار سو ارب ڈالر کا یا ہزاروں ارب ڈالر کا بتائیں بہت زیادہ ہوگا لیکن ٹرسٹ نہیں نہ کوئی کرتا آپ اپنے گھر کا گولڈ دیں گے آپ اپنے گھر کا گولڈ دیں گے یہ طریقہ کار ہونا چاہیے پہلے آپ جائے نا بیک پہ یہ جاتے رہے ہیں وہ صحیح صاحب کا مسئلہ سب کو پتا ہے جاتے رہے ہیں جاتے رہے ہیں یہی بات جب انڈیا کہتا ہے کہ یہاں پہ حافظ سعید آتا تھا آتا ہے یا ایکٹیویٹی انہوں نے انہوں نے ان پہ امریکہ نے پریشر ڈالا حافظ سعید کا بھی معاملہ ختم ہو گیا جب بات اسلامی کا جلا رہا سا وہ بھی ختم ہو گیا اب وہاں کچھ بھی نہیں ہے سوائے کہ وہ وہاں مودی جو کار رہا ہوں ایک مجھے ایک منٹ دیں بھائی جان بس یہ بتا دیں روزگار اچھا چال رہا ہے نہیں اچھا چال رہا ہے روزگار اچھا چال رہا ہے نہیں چال رہا لاہور میں روزگار اچھا نہیں چال رہا کشمیر والے ساتھ آجیں گے ہم کیسے منیج کریں گے یہ ایک سوال ہے سوال بنتا ہے کی نہیں جلی بلکل بنتا ہے داس لوگوں کا ہم کھانا نہیں اچھا وہ کر سکتے دیکھیں میں کہ اپنا ملک تو چلنی رہا تو وہ کیسے آگے ڈیویلپ کریں گے کشمیر کا ایشو یہ ہے کہ یہ جو کشمیر ہے یہ ہماری جنت ہے یہ جنت نہ تو ہم کسی کافر کو لینے دیں گے اور نہ ہی یہ کسی کافر کی حق دار ہے یہ جنت ہے اور انشاءاللہ یہ جنت کا ٹکڑا پاکستان کا حصہ بنے گا سکسٹی پرسنٹ تو جنہیں ہم کافر کہتے ہیں یا آپ کافر کہہ رہے ہیں ان کے پاس ہے انڈیا والوں کے پاس ہے انڈیا والوں سے انشاءاللہ اگر ہماری پاکستان کی فورس جو کہ ہمارا سی پرسنٹ سے زیادہ بجٹ اس ٹائم یہ جو مطلب ایریا ہے لتاک وہاں پہ انٹرنیٹ سرویس کے حوالے سے بہت تیزی سے ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ اس کے علاوہ انفرسٹرکچر بہت تیزی سے بہتر ہو رہا ہے وائی فائی کی جگہ جو ان سے ہے وہ لائی فائی جو ان سے ہے لانچ ہو چکے ہیں وہ لا چکے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر میں جناب سمپل آپ کے سامنے دو سے چار باتیں رکھوں گا کشمیر کا ایشو یہ ہے کہ یہ جو کشمیر ہے یہ ہماری جنت ہے یہ جنت نہ تو ہم کسی کافر کو لینے دیں گے اور نہ ہی یہ کسی کافر کی حق دار ہے یہ جنت ہے اور انشاءاللہ یہ جنت کا ٹکڑا پاکستان کا حصہ بنے گا سکسٹی پرسنٹ تو جنہیں ہم کافر کہتے ہیں یا آپ کافر کہہ رہے ہیں ان کے پاس ہے انڈیا والوں کے پاس ہے انڈیا والوں سے انشاءاللہ اگر ہماری پاکستان کی فورس جو کہ ہمارا اسی پرسنٹ سے زیادہ بجٹ اس ٹائم یہ لے رہے ہیں چلے ایسے کر لیں جتنا بھی یہ بجٹ بہت زیادہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ جو بجٹ لے رہے ہیں اس کے اندر سے اگر یہ ہماری محافظ نہیں بار رہے ہیں ہماری اس رحدوں کی محافظ ہماری کشمیر کے محافظ نہیں ہے تو اس کس چیز کا یہ ہمارا بجٹ جو ہے لے رہے ہیں تو پھر یہ بجٹ لینے کا کیا فائدہ یہ بجٹ پھر یہ اسی ہمارے ملک کے اندر ہمارے جو گریب طبقہ اس کے اوپر آج ہمارے کھوتی ریڈی والے ہیں بان ہیں پان فروش ہیں یہ لوگ ہیں ان کے اوپر یہ گربت کی نیچے سے نیچے ریشو آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ گربت بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں آج جو بندہ پانچ سو یا ہزار کمارا وہ پانچ سو ہزار پہ ہے ایک بندہ اپنا سروائیول نہیں کر پا رہا ٹھیک ہے آپ ایڈوکیٹ ہیں پڑے لکھے ہیں میرے سے زیادہ پڑے لکھے ہوں گے لیکن آپ نے سٹارٹ ہی جو بات کی ہے آپ کو نہیں لگتا جو آپ نے بات سٹارٹ کیا وہ ایک جذباتی نعرہ ہے کہ ہم یہ نہیں کرنے پچھتر سال میں اس کا مطلب ہمارا نہ کبھی ایمان جاگا آپ کے اگر آپ کی بات کو لے کے چلا جائے یہ دیکھیں ایمان اور عشق کے اندر فرق ہے ٹھیک ہے ایمان تو شاید ہر بندے کے اندر ہوگا لیکن عشق جو ہے وہ کسی کسی کے اندر ہم دیکھیں میں بکیل ضرور ہوں لیکن میں عشق بھی رکھنے والا ہوں میں اپنے ملک کے ساتھ عشق کرنے والا ہوں ٹھیک ہے تو مجھے بھی عشق ہے ہر ایک کو عشق ہوگا نہیں ہر ایک کو عشق نہیں ہے اگر عشق ہو تو ہر بندہ اپنا کرائیٹیریا رول کرے اس لیے کشمیر کو عشق کہتا ہوں کہ کشمیر کی جو وادی ہے یہ جنت کی وادی ہے اللہ پاک نے یہ ہمیں نوازی ہے یہ کافر کیسے اس کے اوپر قبضہ کر کے مقبوضہ کشمیر بنا کے اس کو مقبوضہ رکھا ہوا ہے اپنی جنت کے لیے جنت کی وادی کے لیے ہم نے پچھتر سال میں کیا کیا ایک تو یہ سوال ہے اور آپ کو اتنا محبت ہے کشمیر کے ساتھ مجھے کشمیر کے دو تین ایریاز کے نام بتا دیں صرف دو تین ایریاز کے کشمیر کے اندر جو خشاب ہے وہ بھی کشمیر کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے کشمیر کے اندر ازاد کشمیر جو ہمارا جس کو کہتے ہیں وہ بھی کشمیر کے اندر آتا ہے کشمیر کے اندر ازاد کشمیر آتا ہے تو کشمیر کے اندر اور وادیاں ہیں جو جتنی اچھی اچھی وادیاں بنی ہوئی ہیں وادیاں نیلم کہہ لیں وادیاں کلاش کہہ لیں یہ ساری اتنی پیاری وادیاں ہیں اب ہم کیسے ہمارا دل کو سکون کیسے آئے گا کہ اگر یہ ہماری وادیاں چھین کے کوئی دوسرا ملک لے گے کشمیر کا وزٹ ہوا آپ کا ہاں جی میرا وزٹ ہوا ہے کشمیر کا اماندار اسے بتائیے کہ مجھے لگتا ہے آپ سچ بولیں گے کہ وہاں پہ جسے ہم جنت کہتے ہیں بڑا مطلب پیار کرتے ہیں سکول میں کالیج میں یونیورسٹری میں اس کے ہی نعرے لگاتے ہیں ہم نے ڈیویلپمنٹ کے لیے کچھ کیا اس کی ڈیویلپمنٹ کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا یہ دیکھیں آپ نے فڑا فٹ کہہ دیا تو پھر ہم ہمارے یہ نعرے نعرے نہیں رہ جائیں گے اور لوگ ہسیں گے نہیں مطلب اگر لیٹس پوز انڈیا سے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کہیں گے یہ دیکھو ابھی کہہ رہا تھا کشمیر جنت ہے جان دیں گے بھائی جان دیکھیں سیدو موسے والا انڈیا کا ایک ہیرو ہوا ہے ٹھیک ہے اس ملک کے اندر رہ کے آپ جتنا سچ بولیں گے نہ اتنا زیادہ آپ نقصان اٹھائیں گے سچ جو ہے وہ اس کو دبا لینا جو ہے نا وہ دبایا جا رہا ہے سچ کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا ہے لوگ اپنے ایڈوکیٹ صاحب ابھی ہم آپس میں ان ایشوز میں الجے ہوئے ہیں کشمیر کس کا کشمیر اس کا کشمیر جنت کشمیر یہ واتی لیکن وہاں پہ وہ پریکٹیکلی کام کیے جا رہے ہیں اگر تھوڑا سا اکل سے سوچا جائے وہ وہاں پہ ڈیویلومنٹ لدھاک جیسے ایریا جہاں پہ برف باری رہتی ہے سارا سال میں نے جو سن ہے ٹھیک ہے وہاں پہ وہ فائف جی اور پتہ نہیں کون کون سی انٹرنیٹ سرویز کون کون سی ڈیویلومنٹ دے رہے ہیں یہ نہ ہو کہ ہم کشمیر کشمیر کہتے رہے ایک ٹائم آئے کہ کشمیر یہ کہیں کہ بھائی آپ کدھر کشمیر کشمیر کہہ رہے ہو یہ وقت آنا نا جب آپ نے ان کے لئے کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو یہ وقت آنا پھر کشمیر کہے گا کہ ہمیں ازاد کر دیا جائے ہم ازاد ایک ملک بنائیں گے ہم ازاد اسیہ سے رہنا چاہے بھائی پھر وہ یہی ہوگا جب تک آپ کے حکمران مخلص نہیں ہوں گے اس کشمیر کے ساتھ اس ملک کے ساتھ تو یہی کچھ رہے گا میرے حساب کے اندر اس ٹائم پہ جتنے آپ کے حکمران ہیں بات سیدھی ہے صاحب بات کروں گا صاحب گو انسان ہوں جتنے حکمران ہیں ان میں سے آپ کا سوچنے والا ایک بھی نہیں ہے لیکن جہاں پہ بھی جتنے بھی حکمران ہیں جتنی بھی جماعتیں ہیں ہر ایک نعرہ تو کشمیر کا سب سے پہلے دو تین مین میں نعروں میں سے ایک نعرہ کشمیر کا ہوتا ہے نعرہ لگانے میں نعرہ لگانے میں اور کرنے میں فرق ہے یہ جو اتنی پبلی کھڑی ہے اور ہمیشہ جب بھی ہم انٹرویوز کرتے ہیں لوگ کھڑے ہوتے ہیں لوگ سنتے ہیں بات کیسے یہ نفرتوں کی بات ختم ہوگی کیسے ہم اپنے لاہور کے اوپر کب تک اب ایتر میں پوچھنوں کی ہر بندے کو اپنا پوزٹیف رول ادا کرنا پڑے گا ہر بندے کو اپنا پوزٹیف امپیکٹ میں وکیل ہوں تو میں اپنا پوزٹیف رول ادا کروں میں اپنا سچ لوگوں تک بنچا ہوں مجھے ایک منٹ دیں بھائی جان بس یہ بتا دیں روزگار اچھا چال رہا ہے نہیں اچھا چال رہا ہے نہیں چال رہا ہے نہیں چال رہا لاہور میں روزگار اچھا نہیں چال رہا کشمیر والے ساتھ آجیں گے ہم کیسے منیج کریں گے یہ ایک سوال ہے سوال بنتا ہے کی نہیں دس لوگوں کا ہم کھانا نہیں اچھا وہ کر سکے دیکھیں میں کہا اپنا ملک تو چلنی رہا تو وہ کیسے آگے ڈیویلپ کریں گے انہیں تو ابھی ہمیں روزگار دینا پڑے گا ایڈیوکیشن دینی پڑے گی ہیلتھ دینی پڑے گی زیادی سی بات ہے بھجن یہ لوگوں کا دیکھیں لوگوں کے اندر کے جذبات ہیں لوگ اس ملک کے اندر بہتری لیکن لے کے کس نے آنی ہے لے کے تو اسی نے آنی ہے جس کو ہم ووٹ کاسٹ کر کے اوپر سیڈ پہ لے کے آ رہے وہ میں اکیلا تو نہیں لاسکتا میں اکیلا ہاں اپنے اسے کا میں کام کر سکتا ہوں کہ دس بندوں کو میں روٹی کھلا سکتا ہوں میری اتنی سیہتہ تو وہ میں کر سکتا ہوں لیکن اگر ہمیں بھی کرنا چاہیے اویرنیس جیسے آپ نے بولا آپ اپنے اسے کا کام کر سکتے ہیں کیس لڑ سکتے ہیں دس لوگوں کو روٹی کھلا سکتے ہیں ایسے ہی ہمارا کام ہے جو ہمیں ہمارے مائنڈ بنا دیے گئے ہیں پچھتر سال سے کہ یہ جذباستی قسم کے پریکٹیکلی کچھ نہیں کرنا وہ لوگوں کو بتا رہا ہوں میں تو میں چاہتا ہوں کہ پریکٹیکلی ہم اس طریقے سے بلٹ اپ کر سکتے ہیں کہ ایک سوچ شعور پارلیمنٹ کے اندر آئے نوجوان آئے نیا طبقہ ہے جو اس ملک کو سمجھتا ہے اس ملک کے مسائل کو سمجھتا ہے اس ملک کے ہر چیز کو سمجھتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ ایک اچھا چیز انیشیٹیو اچھے کو اچھا کہنا چاہیے یہ انیشیٹیو یہ ہے کہ اگر آپ ادھر سے تیسر روپے کا ٹکٹ لے کے اگلے سراب پہ اتر ہیں تو بقیدہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ادھر پینتیس دا کی ہیں تو یہ بڑا اچھا ایک انیشیٹیو اس کو میں اس پروٹوکول کو کہوں گا کہ بہتر پروٹوکول ہے مجھے یہ بتائیں آپ نے بولا کشمیر کے حوالے سے ہی لڈاک کے حوالے سے ہم ویڈیو کر رہے ہیں پتہ ہے تھوڑا سا مطلب کہ کشمیر میں سب سے پہلے کون رہتے تھے اس کے بعد زیادہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن کشمیر کے اندر جو لوگ رہ رہے تھے وہ ایزے مسلمانی زیادہ کریٹیوٹی زیادہ لوگوں کی ریشو ادھر زیادہ مسلمانوں کی تھی ہندو پندرٹ بھی ٹھیک ہے وہ بھی تھے وہ بھی وہ بھی تھے وہ بھی تھے ہندو پندرٹ وہ کدھر کے جو ہمارے سائیڈ پہ کشمیر ہے میں نے ویزٹ کیا وہاں تو ملے ہی نہیں یہ آپ بہتر زیادہ آ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے میرے سے زیادہ ویزٹ کیا ہوا ہے آپ میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ان چیزوں کو ٹھیک ہے اس سے پوائنٹ پہ میں زیادہ اپنا موقع نہیں یہ بھی اچھی بات ہے جس چیز پہ نالیج نہ ہو اس میں بات نہیں کرتے ہیں اچھا اللہ میں یہ بتاتے ہیں بہتری آ سکتی ہے انشاءاللہ میں ویڈیو بناتا رہوں گا لوگ نارے لگاتے رہیں گے انشاءاللہ یہ جو یوت آرہی ہیں ہماری یہ جو لوگ آرہے ہیں یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں سجنے ہیں انشاءاللہ یہ سب ملکیں اس ملک کو اوپر لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ ہم انگریزوں سے اوپر جائیں گے انگریزوں سے اوپر جائیں گے زبردست میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے انگریزوں کا کرزہ واپس کیا جائیں انشاءاللہ پھر ہم انگریزوں سے آگے جائیں میں بھی چاہتا ہوں پوری دنیا میں پاکستان اچھا لیڈر آئیں گے اچھا ملک بنے گا انشاءاللہ یہ پاکستان یہ ہمارا ملک ہے یہ اس کو کوئی چھین نہیں سکتا ہمارے سے اور یہی ملک ہمارا بلٹ ہوگا انشاءاللہ اسی کے اوپر ہمارا جذبہ ہے میں آپ سے پہلے بھی ملاقات کر چکا ہوں آپ اردو کے رائٹر ہیں جس ٹاپک پہ ہم ویڈیو رکاٹ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ ابھی ہم یہاں پہ اپنے ایشیوز میں اپنے مسئلوں میں گم ہیں مگن ہیں لیکن پچھتر سال سے ہم ایک نعرہ سنتے آئے کشمیر کا وہ کشمیر کا نعرہ نہیں ہمیں صرف نظر آتا ہے پریکٹیکل ہی کچھ نہیں لدھاک میں وہ کتنی ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں 5G انٹرنیٹ سرویز وائی فائی کے علاوہ وہاں پہ وہ جو ان سے مزید اس سے ٹکنالوجی لارہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ جو کشمیر ہے نا اس میں ہماری شروع سے لے کے آج تاکہ قومت کوئی بھی سنسیر نہیں ہوئی مسئلہ کشمیر پہ نعرے اچھے لگا نعرے تھوڑے آج بھی نعرے آج جو پارلیمنٹ میں ہوا ہے خاجہ آصف نے کیا ہے یا بی بی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اب وہ کیا ہے پبلر کو نہیں پتا یہ کون ہے سپریم کورٹ کا بیڑا گھر کر دیا پبلک نعروں میں سر آتی ہے تو شاید نعرے لگتے ہیں ایسے نعرے نہیں لگتے ہیں کال آپ نے دیکھا جلوس جی جی بہت بڑا جلوس پبلر کو کیا کہیں گے نکلا یہ نا اب کشمیر جو ہے یہ جو ہمارے اب کیا کہیں پتہ نہیں آپ اس کو کھریں ہمارے جو دہشت گردی ختم ہو گئی ہے ہمارے ملک سے نہیں نہیں نہ ختم ہوئی ختم ہوئی روز ہمارے شہید ہو رہے ہیں ہو رہی ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں یہ وہاں وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں جی دہشت گردی ہم نے اتنے مار دی اتنے مار دی یہ ملی بکت ہے ایک بات وہ تو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ کچھے میں کیا ہو رہا ہے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے وہ کچھے کی بات کر رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے پوری فورس نہیں سندھ میں سندھ کو مکس ہے نا اب کچھے میں بدماشوں کی گھومت ہے آپ کیا کہیں گے کشمیر تو انڈیا نے انڈیا کے دیکھیں انڈیا کے ساتھ ان کا جو کوارڈینیشن ہے یا کوپریشن جو بھی ہے نا وہ ان کو اجازت نہیں دیتا کہ کشمیر یہ بات کرے لہذا وہاں وہ پس رہے ہیں ان کی وہاں فارن پالیسی کوئی نہیں پاکستان کی فاری سائٹ کشمیر میں پیس رہے ہیں یا ان کی سائٹ مین چیزیں کے فارن پالیسی نہیں ہے پاکستان کی اس بات سے تو میں اگری کرتا ہوں کہ ہمیں جو دل کرتا ہے جو پیچھے سے اشارہ آتا ہے وہ اشارہ ہم چلا دیتے ہیں آگے کر دیتے ہیں اپنا ہمارا مائنڈ ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو باقی یہ جیسے پچھتر سال سے کہ اب اس کو تقفید مل سکتی ہے اب جو حالات انڈیا کے ہے نا اس کے خلاف مدی کے خلاف وہ ہے ہنڈر پرسنٹ آپ یقین کر لے کہ سکھ جو خالصتان مومنٹ خالصتان مومنٹ آ رہی ہے نا انہوں نے اس کے وہ پنجابی میں کہتے ہیں وہ دنڈہ دے دیا دنڈہ دے دیا دنڈہ دے دیا وہ چراسی میں بھی مومنٹ آئی تھی اور جو ابھی جو ان سے سردار کی ہے اب یہ زیادہ ہو گیا اب یہ وہ پکڑے گی نہیں نہیں ریسٹ ہو گیا کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا اب وہاں دو تین اور رہا سے وہاں پہ وہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں یہ جب تک کہ سکھ مومنٹ جو ہے نا اس کو ہمارا پاکستان یہ جو ہماری پالیسی ہے نا یہ سکھوں کے ساتھ اگر نہیں کرتے نا تو مشکل ہے کہ کشبیر کا ہم حل پیش کر سکے یا کام سارے کہ ہمیں سب سے پہلے لاہور کا حل دیکھنا چاہیے آپ اس بات سے آگری کرتے ہیں میں پہلے یہاں کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے پھر ہمیں کہیں اور کا سوچنا چاہیے کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم علیکم میرے نمہ مشکل اور میں انجمن طلب اسلام کا ایک کارکون جو گیر سیاسی ہے ٹھیک نا ادھر مجاہدین کے لیے لیکن بعد میں انہوں نے بند کر دیا تھا بہترینہ لیکن اگر وہ کھولتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر وہ اجازہ جاتے ہیں ہمیں ضرور جائیں گے آپ کی تنظیم وہاں پہ مطلب مجاہدین کے طور پہ جاتی رہی ہے جاتی رہی ہے لیکن اب نہیں جا رہی ٹھیک ہے نا انہوں نے ہماری جو یود کی تنظیم جتی بھی تنظیم ہے جماعت اسلامی ہے اور یہ جو انجمن طلب اسلام ہے مس ایف ہے یہ ان پہ بیان لگایا ہو ہے یہ سیاست میں نہیں آ سکتی اگر یہ بیان کھول دیں تو انشاءاللہ یود بھی کچھ کر آپ صحیح صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں جی 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 بین کھول دیں جی صاحب صاحب کی جو جتنی بھی تنظیمیں ہیں میں صاحب کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے صاحب کا سمجھے میں سمجھ رہا ہوں بات یہ ہے کہ جو اس سے پہلے آپ جائے نا بیک پہ یہ جاتے رہے ہیں حفظ صحیح صاحب کا مسئلہ سب کو پتا ہے جاتے رہے ہیں یہی بات جب انڈیا کہتا ہے کہ یہاں پہ حفظ صحیح آتا تھا آتا ہے ایکٹیویٹی انہوں نے پہ امریکہ نے پریشر ڈالا اچھا یہ کام اداروں کا نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جاتے رہے یا ہماری جماعت تنظیم جاتی رہی اگر ہم جیسے لوگوں کو اداروں میں لائے جائے گا اگر ہمیں لائے جائے اداروں میں ہم اداروں کو چینج کریں پہلی بات پسند نہیں ہے انگریز کام اگر ہمیں اجازت ملتی ہے ادھر جانے کے لئے ہم پھر تیار ہیں جہاد کے لئے ہم تیار ہیں جہاد کے لئے ہم تیار ہیں اگر ہم ادھر جانے کے لئے ہم تیار ہیں ناروں سے کچھ نہیں ہوگا اس کا مسئلہ جنگ ہوگی پھر آئے گا تو پھر کام بنے گا کشمیر کا مسئلہ پاکستان کی پالیسی کے مطابق حال نہیں ہو سکتا میں چھوٹی بات کرتا ہوں یہ ملک ہے پاکستان کا مطلب کیا ٹھیک بات ہے آپ امان تاری سے کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک ہے اس کا جواب دیں اس کا جواب دیں کہ یہ سسٹم چل رہا اسلام کے مطابق چل رہ ہم ہوتیوں کے مسئلت ہیں میری بات سنیں بنیادی طور پر آج سماع قوانین جو ہیں وہ انگریز کے بنائے ہوئے ہیں انگریز نے چار صوبے بنا کے دی ان کو چل رہے ہیں قانون بھی اس ہی چل رہا اور یہ دارے کہاں ہیں میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ حضرت عمر فروغ نے قانون بنائے تھا وہ آپ کو یاد ہیں وہ پیسے چلے چلے ہم پاکست ہم ملک اسلامی نہیں ہے میں کہتا ہوں اسلامی ملک ہے چلے 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 کاغزوں میں الفاظوں میں اسلامی ہے زبان میں الفاظ میں بلکل ازاد ہے یہ بھی تاثر غلط ہے آپ ازاد ہیں خدا کے لئے آپ ازاد ہیں امران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ میہ کا غلام ہے ان کی ازادی کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ وزیراعظم ہے تو ملک اور ہم سب آزاد ہیں اور جب وہ ہزیراعظم نہیں ہے تو کوئی بھی آزاد نہیں آپ پٹھان جی میں پٹھان میں انتہائی میں پہلے اس کے ساتھ تا لیکن جب اس کو میں جان گیا ہوں تو مکمل مخالف ہو گیا ہوں جو پبلی کا اپینین ہے لیکن بات سنیں خان صاحب کی جو پالیسی ہے نا وہ یہودی جنگہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ہم بھی پٹھان ہیں آج پہلی دفعہ میرے ساتھ ہو رہا نہیں تو اتر وائز میں ہم سنیں میری بات سنیں تیرہ سال نو سال سے حکومت کر رہے ہم کے بی سے ہیں کیا حالت ہے کی کی کل جو ہے ہمارے سی ٹریٹ سیک لیٹ جاری ہو آئے کہ پراجیک ملازمین کے لیے سیلری کے پیسے نہیں ہے تو جب وہ ایک نمبر ہے تو کی پی میں ترقی نہیں کی جلسے یہ صرف انٹرٹینمنٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں دیکھیں ناج گانا جلسوں میں کونسل کی پالیسی سے ہم بہت اچھی طرح واقف ہیں کیونکہ بہت تنگ کے پی میں اس نے نو سال حکومت کی ہے ابھی یقین جانے کے پی میں جائے نا وہ حالت کے پی کے پی ستر سالوں سے کے پی اتنا خوار نہیں ہوا جتنا خان کی حکومت میں ہوا جتنی کرپشن انہوں نے چاہ آج کل آپ یہ پتہ کریں کہ صبح میں سے کون سو زیادہ مقروض ہے خان صاحب کی وجہ سے کے پی کے زیادہ مقروض ہے دیکھیں بھائی سنیں یہ بات آپ کو میں آئی ایم ایف سے نجات دلانے کی بات بتاتا ہوں بتائیں بلکل بتائیں آپ مجھے بتائیں کہ عوام کے پاس گھروں میں ڈیڈ انویسمنٹ گولڈ پڑی ہے کتنے کا ہوا دو چار سو اور ڈالر کا یا ہزار اور ڈالر کا بتائیں بہت زیادہ ہوگا لیکن ٹرسٹ نہیں نہ کوئی کرتا آپ اپنے گھر کا گھر یہ طریقہ کار ہونا چاہیے اگر کسی وزیر خزانہ آئے ہیں کسی سے بھی پوچھ لیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ گولڈ کے ساتھ کرنسی ٹیچ کرنے کا کسی کے پاس طریقہ نہیں میں وہ طریقہ میرے پاس یہ گولڈ پالیسی ہے گولڈ پالیسی کے ثرو عوام گھروں میں سے ڈیڈ انویسمنٹ گھروں میں لے آئیں گے گولڈ کے ثرو کریں گولڈ کے ڈالر آئی ایم اف میری بات سنے آپ رپیہ چھاپ کے دیں آپ کو آئی ایم اف لے لے گی بتائیں عوام کو عوام کے پاس رپیہ دے گولڈ لیا عوام عوام کو رپیہ چھاپ کے دیں گولڈ لے گی دے گی لے گا کرزہ اتر جائے گا آئی یار اس کے سوا میرا چیلنج آیا کوئی حل نہیں ہے چھ امران خان چار سال کئی قومت کر کہتے ہمیں قومت کر نہیں پتائی مجھے امران خان کا اشارہ ہوا تھا خواب میں محمور شیع سے جاب کر بہت لیں اس کو کہا تھا کہ امران خواب وزیراعظم بنے گا وہ بن گے میں نے کہ وزیراعظم بن جائیں گے لیکن ان سے حکومت نہیں چلتی میں آپ سے سوال کر دیکھیں خان صاحب نے کے پی اور پنجاب کی اسمبلی کیوں تحلیل کی کیوں توڑی کس لیے جنرل الیکشن جب